میں باقاعدہ انگلینڈ کے اندر تھا مجھ سے گورے نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہی تو پوچھو اس ملک میں ہندو رہتا ہے اس ملک میں عیسائی رہتا ہے کچھ سال پہلے گوجرہ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا وہاں مسلمان بچوں کو کچھ عیسائیوں نے جلا دیا لیکن علاقائی لوگوں نے مسئلے کو وہیں ختم کیا یہ نہیں ہوا کہ ملتان میں چرچ جلا ہو ایسا ہوا؟ کچھ میں کسی نے چرچ کو توڑا ہو ایسا ہوا؟ ہندوستان میں بابری مسجد ٹوٹی ایسا ہوا کہ آپ کے ملتان میں کسی نے مندر کو توڑا بھاول بور نے کسی نے مندر کو توڑا کراچی میں کسی نے مندر کو توڑا بولے نا لاہور میں کسی نے مندر کو توڑا پشاور میں کسی نے مندر کو توڑا یعنی یہ بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رہنے والا ایمان میں تو جذباتی ہے لیکن ایمان ایمان کا وہ نام جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کو اسلامی سلطنت قبول کرتے ہوئے اس ملک میں اقلیتوں کے معاملات کا بھی لحاظ کرتا ہے توجہ ہے آپ کی اب آپ دیکھیں ہندو سے لڑائی نہیں ہو رہی کالیج اسکول کے بچے ذرا سنیں یہودی سے لڑائی یہاں نہیں ہو رہی سکھ سے لڑائی قادیانی سے ہو رہی ہے تم اسے گورین ایک بات پوچھی کہ کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھ رہے ہو تو پھر تم اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے مسئلہ کیا ہے میں نے ایک جواب دیا میں نے کہا مسئلہ ہمارا ہے مجھے ایک بات بتاؤ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں اور نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے آپ گھر کا سودا سلف آپ لاتے ہیں یا آپ کی بیوی میں لاتی ہے کہ لگے جی میری بیوی بھی لے کر آتی ہے میں نے کہا آپ کی بیوی کام کرتی ہے کہ لگے نہیں میں نے کہا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے وہ ملک و ٹیکس والا ملک ہے اور ویلفرز کنٹری ہے انگلینڈ ان نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کا اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اس اکاؤنٹ میں میں اس کے نام پر پیسے ڈالتا ہوں تو میں نے کہا وہ اکاؤنٹ آپ کے نام پر ہے بیوی کے نام پر ہے کہ لگے بیوی کے نام پر ہے تو میں نے کہا وہ سامان خریدنے کیسے جاتی ہے اور انہوں نے کہا بینک میں بیوی کو ایک ڈیبیٹ کارڈ بنا کر دیا ہے وہ ڈیبیٹ کارڈ لے جاتی ہے اس کارڈ میں کے ذریعے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے میں نے کہا اس ڈیبیٹ کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہے شناخ کا ایڈنٹیٹی کا وہ کس کا نام ہے آپ کا ہے آپ کی بیوی کا کہنے کہ میری بیوی کا کارڈ ہے تو بیوی کا نام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یعنی پیسہ آپ کا ہے اکاؤن آپ نے کھلوایا بیوی آپ کی ہے لیکن قانونی طور پر اکاؤن بیوی کے نام پر ہے تو اس کو کارڈ جو ملا ویزا کارڈ سمجھ رہے ہو وہ اس کے نام کا ملا کہہ رہے گا ہاں میں نے کہا کبھی ایسا ہو کہ بیوی آپ کی گھر پر نہ ہو اور آپ کا اپنا کارڈ کھو جائے آپ بیوی کا کارڈ اٹھا کر گروسری مارکٹ کے اندر آپ اپنے گھر کے لیے سودا سلف لے سکتے ہیں بیوی کے کارڈ پر کہ لیکن نہیں میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتے بیوی آپ کی ہے پیسہ آپ کا ہے کہ یہ قانونین جرم ہے میں پکڑا گیا تو پولیس مجھے پکڑ لے گی میں نے پوچھا پولیس آپ کو کیوں پکڑ لے گی کہنے گا اس لیے کہ کارڈ پر نام میرا نہیں لکھا ہے کارڈ پر نام میری بیوی کا ہے تو جس کا نام کارڈ پر ہوگا وہ اس کارڈ کو یوز کر سکتا ہے دوسرا اگر یوز کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا میں نے کہا اس قانون کو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ ایڈنٹیٹی قانون ہے شناخت کی چوری میں نے کہا بس یہ ہمارا مسئلہ قائدی آمین سے ہے کہ یہ شناخت کی چوری ہے قائدی آمین سے ہمارا مسئلہ شناخت کی چوری ہے ہندو سے ہمیں شناخت کی چوری نہیں توجہ ہے ہندو سے ہمیں شناخت کی چوری نہیں ہندو خود کو ہندو کہتا ہے وہ اگر اسلامی عقیدے کو نہیں مانتا تو نام بھی دوسرا رکھتا ہے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے اگر وہ اسلامی عقیدے کو نہیں مانتا تو نام بھی دوسری رکھتا ہے تو اب نام جب دوسرا ہے تو بازان میں علاقے میں تحمل چل رہا ہے کہ شناخ کا جھڑا نہیں ہے جب شناخ اگر مندر کے اوپر مسجد کا بور لگ گیا تو پھر جھڑا شروع ہو جائے گا کل تک جھڑا نہیں تھا آج جھڑا ہو جائے گا اے سچو سادہ کر کہیں کل تو یہ مندر تھی آپ تو جھڑا نہیں کر رہے تھے آج جھڑا کیوں ہے میں نے کہا آج جھڑا میری شناخ کا ہے کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے بورڈ اس نے مسجد کا لگایا میں در رہا ہوں اپنی شناخ تھے کہ میرا بچہ جو مسلمان ہے وہ مسجد کا بورڈ دے کر یہاں نہ چلا جائے تو قائبیانی مسلمان نہیں ہے تو جب وہ خود کو مسلمان کہیں گا تو شناخت کا تکراؤ ہوگا اور آئے دن تو میں انٹی فائز سی کی ایف آئی آ لکھٹ رہی ہوگی تو اصل مسئلہ ہے شناخت کا توجہ ہے آپ کی میں گریجوالی آگے بڑھ رہا ہوں آئیست آئیست آگے بڑھ رہا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے کہنا کہ جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں میں نے کہا سنیئے کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ ظاہری فارمیلیٹی ہے اس کی قبولیت کی دلیل حضور کو آخری نبی حقین کرنا ہے ایک مثال سنیئے اگر آپ کے پڑوس میں ایک بندہ رہتا ہو جس کو آپ جدی پوچھتی جانتے ہیں توجہ آپ کی آپ اس کو جدی پوچھتی جانتے ہیں وہ پاکستان کا رہنے والا ہے وہ ملتانی میں پیدا ہوا اس کا شناختی کارڈ بھی ہے لیکن وہ رکھتا ہے شناختی کارڈ پاکستان کا اور پارٹنر ہے کلبوشن کا انڈیا کا رو کا توجہ ہے غور کرو ذرا اکلی بات کر رہا ہوں ہے اس کے پاس شناختی کارڈ کس کا بولی ہے پاکستان کا لیکن اندر سے وہ کام کر رہا ہے انڈیا کے لیے اور ادارے پہنچ گئے اس کے اوپر پکڑنے کے لیے جب اس کو پکڑیں گے وہ کہے گا میں پاکستانی میں شناختی کارڈ دیکھو تو اداروں کے نزدیک وہ شناختی کارڈ صرف کاغس کا ٹکڑا ہوگا کیونکہ اس کاغس کے ٹکڑے کی اہمیت اس ملک کے ساتھ وفاداری کی تھی تو نماز کی اہمیت ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ہے روزے کی اہمیت حضور کو آخری نمس نبی یقین کرنے کی وفاداری کے ساتھ ہے تلاوت قرآن حضور کو آخری نبی یقین کرنے کے ساتھ ہے اگر حضور کو آخری نبی یقین نہیں کرتا تو یہ نماز صریف بیٹھ کو تھک ہے یہ تلاوت صریف باتیں کرنا ہے جس طرح کوئی پاکستان کے شناختی کارڈ رکھ کر انڈیا کے ایجنڈ بن جائے تو یہ شناختی کار مقدس چیز نہیں رہے گی بلکہ کاغس کا ٹکڑا بنے گا اس لیے کہ اس کی عزت اس ملک کے نظریہ کے ساتھ تھی جب نظریہ ہٹ گیا تو یہ کاغس کا ٹکڑا رہا اور جب نظریہ جڑ گیا تو یہ اس لیے سب سے بڑی عزت کا باعث تھا توجہ گئے سمجھے نہیں بری بات آپ تو لہذا نماز کی قدر ہے ختم نبوت کے ساتھ توجہ ہے آپ کی نماز کی قدر کیسی ہے حضور کو آخری نبی یقین کرنے کے ساتھ اب میں تیسری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو تو یہ ہماری آئیڈنٹیٹی کا مسئلہ ہے مثلاً کسی شخص کو کسی نے کہا آپ اپنا شنافتی کار بتائیے اس نے بتایا اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہلے گے عبداللہ توجہ ہے آپ کی عبداللہ کہلے گے آپ کے اببہ کا نام کیا ہے کہلے گے عبدالرحمن کہلے گے یہ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے اببہ کا نام عبدالرحمن ہے اس نے کہا جی میری ماں نے کہا ہمیشہ سے رہا اس نے کہا نہیں نہیں آپ کا اببہ عبدالرحمن تھوڑی وہ پرلے گاؤں کا دل جباں ہیں مجھے بتا وہ بندہ پھر اس کو چھوڑے گا سامنے والے کو کیوں اس لئے کہ اس کی شناخت اپنے باپ کے نام سے تھی اس کی آئیڈنٹیٹی اپنے باپ کے نام سے تھی جب اس کے باپ کی شناخت کو چھینی گئی تو وہ بپھر گیا تو جس طرح ایک ہلانی بچے کو اپنے ماں کی چادر کی صفائی اور اپنے ماں کے سجدوں کی گوائی کا یقین اس باپ سے ہوتا ہے اگر اس کے باپ کے ہونے کے باوجود اگر کوئی کہے تیرا باپ نہیں تیرا باپ دوسرا ہے تو جتنی دنازاری اس شریف بچے کی نہیں ہوتی جتنی دنازاری مسلمان کی ہوتی ہے کہ جب کوئی کہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا